بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے دنیا پر اس وقت خطرناک بیماری کا راج ہے ایک خطرناک بیماری نے حملہ کر دیا ہے اس خطرناک بیماری سے اب تک ستائیس ہزار لوگ متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار ایک سو لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے چودہ اگست دو ہزار چوبیس کو اس بیماری کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا گیا ہے یہ بیماری کیا ہے آئیے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بیماری کو منکی پاکس کہتے ہیں منکی پاکس کے حوالے سے پوری دنیا کے ہوائے اڈو پر اور بندرگاہوں اور سرحدوں پر ہائی الٹ کر دیا گیا ہے نگرانی کی پوری کی پوری ذیمہ داری مختلف اداروں کو دے دی گئی ہے پاکستان میں وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ ہر طرح کی سکریننگ کی جائے اور وزیراعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے ہوائے اڈو بندرگاہوں اور سرحدوں کی برپور نگرانی کی جانے کا حکم دیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ آگاہی مہم شروع کی جائے گی ہفتہ وار بریفنگ میں خود لوں گا وبا کو روکنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو بھی خط لکھ دیے گئے ہیں عالمی ادارہ صحت و ایچو نے دو سالوں میں دوسری بار منکی پاکس کو صحت عامہ کی عالمی ایمرجنسی قرار دیا جو کہ افریقی ملک کانگو سے شروع ہوا اور متعدد ممالک میں پھیلتے ہوئے پاکستان پہنچ گیا ہے منکی واہرس کی ایک نئی شکل کلیڈون بی نے عالمی تشویش کو جنم دیا ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں سائنستان اور سحسے متعلق ادارے اس حوالے سے بہت پریشان ہیں یہ بیماری قریبی رابطے سے پھیلتی ہے اب تک کانگو، سویڈن، برونڈی، کینیا، روانڈا، یوگنڈا اور پاکستان میں منکی پاکس کے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں منکی پاکس کا اب تک افیشیلی ایک کیس ریکارڈ کیا گیا ہے کانگو میں منکی پاکس کی دو قسمیں پھیل رہی ہیں مقامی کلیڈ ون اور نیا کلیڈ ون بھی جو کہ جنسی تعلقات سمیت قریبی رابطے کے ذریعے زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے موجودہ وبا نے جنوری دو ہزار تئیس سے اب تک اس ملک میں ستائیس ہزار کیسز اور گیانہ سو سے زائد امواد دیکھی ہیں جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے عالمی ادارہ کے حکام نے پندرہ اگست کو سویڈن میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق کی جو افریقی برریازم سے باہر پھیلنے کی پہلی علامت ہے یوگنڈا میں کلیڈ ون بی کے دو کیسز رواندہ میں منکی پاکس کے چار تصدیق صدا کیسز کینیا میں ایک کیس برانڈی میں اکسٹھ کیسز کی تحقیقات اور تصدیق ہو چکی ہے سویڈن میں منکی پاکس کا ایک مریض سامنے آیا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور اب یہ بیماری پھیلتے پھیلتے پاکستان تک پہنچ چکی ہے منکی پاکس سے متعلق اہم اجلاس وزیراعظم خوص میں ہوا جس میں منکی پاکس کی تازہ صورتحال اور بیماری سے نمٹنے کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا علاوازین اجلاس میں ٹیسٹنگ لیبارٹیز لیب کٹس اور متعلقہ عدویات کی دستیابی اور سیکرین کے نظام سے متعلق بھی شراقہ کو آگاہ کیا گیا اجلاس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹیز اور صحت سے متعلقہ نمائندوں نے اس میں شرکت کی ہے منکی پاکس کے حوالے سے سیول ایوییشن اتھارٹی بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کی نگرانی کرے گی اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ صوبائی حکومتوں گلگت بلتستان حکومت آزاد جمہو کشمیر اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹیری انتظامیہ نے بڑے اسپتالوں میں آئیسولیشن وارز اور بستر منکی پاکس کے ممکنہ مریضوں کے لیے مختص کر دیئے ہیں تمام وفاقی اکائیاں منکی پاکس کے حوالے سے پیشگی اقدامات کر رہی ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی کی شفٹ انچارج ڈاکٹر سمیہ کے مطابق کچھ دنوں پہلے کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بیرون ملک سے پاکستان پہنچنے والے تمام مسافروں کی سکریننگ کی گئی اس سلسلے میں ریکارڈ بھی مرتب کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے کے دوران بیرون ملک سے آنے والے کسی بھی مسافر میں منکی پاکس کے شواہد نہیں ملے انہوں نے بتایا کہ مسافروں کے بارڈی ٹیمپریچر کی آٹومیٹک مشین کے تحت چیکنگ کی جا رہی ہے مسافروں کے ہاتھوں اور بازوں پر منکی پاکس کی علامات کی مینول طریقے سے چیکنگ کی جا رہی ہے مشتبہ مریض کے تفصیلی معاینے کے لیے آئیسولیشن روم بھی ائرپورٹ پر فعل کر دیا گیا ہے یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے اللہ اس بیماری سے تمام دنیا کو محفوظ رکھے لیکن یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے یہ بیماری کیا ہے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں منکی پاکس وائرس بیر مارک میں انیس سو اٹھاون میں بندروں میں تشخیص ہوا اور انسانوں میں یہ وائرس انیس سو ستر میں افریقہ کے ایک ملک کانگوں میں ایک نوزیدہ بچے میں تشخیص ہو کر سامنے آیا یہ بیماری چیچک سے ملتی جلتی بیماری ہے دوہزار تین میں امریکہ میں یہ بیماری وبا کی شکل اختیار کر گئی یہ بنیادی طور پر جانونوں سے انسانوں میں پھیلنے والی بیماری ہے اور یہ انسانوں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے دوہزار بائیس میں یہ بیماری انگلینڈ سپین اور کینڈا میں بھی سامنے آئی جس میں باون کیسز کنفرم تھے اس وقت تقریباً ایک سو نو ممالک میں اس بیماری کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں منکی پاکس کے مشتبہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں عالمی ادارہ صحت نے بھی منکی پاکس کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ مرض کیسے پھیلتا ہے منکی پاکس کسی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے دوسرے افراد میں پھیلتا ہے اس رابطے میں جنسی تعلقات جلد سے جلد کے رابطے اور کسی دوسرے شخص کے قریب بیٹھ کر بات کرنا یا سانس لینا بھی شامل ہے یہ وائرس زخمی جلد سانس کی نالی یا آنکھوں ناک یا مو کے ذریعے جس میں داخل ہو سکتا ہے یہ وائرس سے الودہ ہونے والی چیزوں کو چھونے سے بھی پھیل سکتا ہے جیسے بستر کپڑے اور تولیا وغیرہ پندروں چوہوں اور گلہری جیسے متاثرہ جانوروں کے ساتھ قریبی رابطہ اس بیماری کی ایک اور بڑی وجہ ہے اس بیماری کی علامات کیا ہیں آئیے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بیماری کی جو ابتدائی اہم علامات ہیں ان میں بخار سردرد نزلہ زکام تھکن سوجن کمردرد اور پٹھوں میں درد شامل ہیں جو ایک سے دو ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں جسم پر دھبے اکثر دوسرے ہفتے کے بعد شروع ہوتے ہیں اور متاثرہ شخص دو سے تین ہفتے تک دوسرے شخص کو متاثر کر سکتا ہے بخار ٹوٹنے کے بعد جسم پر سرخ دھبے ظاہر ہو سکتے ہیں جو اکثر چہرے سے شروع ہو کر جسم کے دیگر حصوں میں پھیل جاتے ہیں جن میں عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے شامل ہوتے ہیں دانے جو انتہائی خجلی والے یعنی بہت زیادہ شدید خارش والے اور تکلیف دے ہو سکتے ہیں اور عموماً یہ دانے پیپ والے ہوتی ہیں پیپ سے بھرے ہوتی ہیں بہت ہی تکلیف دے صورت حل ہوتی ہے آپ کو شدید خارش ہو سکتی ہے آپ کا پورے کا پورا جسم اور پورا جہاں جہاں دانے ہیں وہ اتنا شدید درد کرتا ہے کہ آپ کے برداشت سے باہر ہوتا ہے اور یہ پیپ سے برے ہوتے ہیں جو پزاتے خود ایک بہت تکلیف دے بات ہے انفیکشن جو اس وائرس سے ہوتی ہے عام طور پر تو خود بخود چودہ سے اکیس دن تک ختم ہو جاتی ہے اور اس مریض جس کو یہ بیماری ہے یہ چودہ سے اکیس دن جب اس کو بیماری کو ہو جائیں لگے ہوئے تو یہ کسی بھی دوسرے شخص کو متاثر کر سکتا ہے اس لیے ایسے مریض کو آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے آئیسولیشن میں اسے رہنا چاہیے تاکہ یہ مرض کنٹرول میں رہے اور اگر یہ عام پھیل جائے تو پھر اس میں بڑے پیمانے پر اموات کا اندیشہ ہے سنگین معاملات میں زخم پورے جسم پر ہو سکتے ہیں جن میں خاص طور پر موں آنکھیں اور جنسی آزا شامل ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر کریں جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں بیماری لگنے سے پہلے پہلے بچنے کی کیا طریقے ہیں کیا احتیاطی تدابیر ہیں آئیے وہ بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ سابند سے بار بار دھوئیں سینیٹائزر سے بار بار ساف کریں اور قریبی جسمانی تعلق سے گریز کریں کسی بھی ایسے شخص سے جس سے آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہو اسے قریبی جسمانی تعلق سے گریز کریں اور خاص طور پہ غیر افراد کے ساتھ جن کو آپ نہیں جانتے ان سے دور رہیں مریضوں کی دیکھ بھال یا علاج موالجے پہ معمور افراد حفاظتی لباس خصوصاً ماسک این نائنٹی فائیو کا استعمال یقینی بنائیں آپ کو پتہ ہے کرونا میں بھی ماسک بہت اہم ہو گیا تھا اور اب یہ جو ماسک این نائنٹی فائیو اس کو آپ جو موالج ہیں جو مریض کو دیکھ رہے ہیں جو اس کے گھر والے ہیں یہ والا ماسک وہ ضرور استعمال کریں ہاتھوں کی صفائی کے لیے سینیٹائزر کا لازمی استعمال کریں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ نے دھونا تو ہے ہی ان کو بار بار لیکن جب آپ دھو نہیں رہے تو اس کو سینیٹائزر کے ساتھ بار 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 صاف رکھیں کپڑے گرم پانی اور سابن سے دھویں گرم شدید گرم پانی ہو اور سابن کے ساتھ دھویا جائے ڈیٹرجن کے ساتھ نہ دھویا جائے تاکہ جو وائرس ہے وہ ختم ہو سکے اور اس سے چھٹکارہ مل سکے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کو منکی پاکس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنے قریبی ہیلس سینٹر سے رجوع کریں منکی پاکس کی تشخیص کے بعد مریض کو ضروری سمان کے ساتھ کرنٹین کرنا ضروری یقینی بنائیں کہ وہ آئیسولیشن میں رہے ایک طرف اس کو رکھیں یہ نہ ہو کہ اس سے بیماری پورے گھر اور پھر پورے علاقے میں پھیلے بیرونے ممالک سے آنے والے افراد جن میں یہ علامات ہوں فوری طور پر طبیبی معاینہ کروائیں تاکہ ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کیا جا سکے تو جناب میں نے آپ کو منکی پاکس کے حوالے سے بہت اہم ابتدائی معلومات آپ تک پہنچائی ہیں ان معلومات کی روشنی میں آپ تو ہر حالت میں عمل کرنا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ اگر مرض پھیلا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا اور ابھی تک اس کا آپ یہ سمجھیں کوئی ایسا علاج بھی نہیں کہ جو فوری طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے اس لیے احتیاط ہی سب سے اہم چیز ہے اور اس احتیاط کو کر لیں گے تو ہم ایک اور وہ بیماری جو اس وقت دنیا پر ایک سو نو ممالک پر حملہ آور ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور جو اکہ دکہ مریض کانگو سے باہر ہمیں سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد دنیا کو اس سے محفوظ کیا جا سکتا ہے میری دعا ہے کہ آپ سب محفوظ رہیں اجازت دیجئے اللہ نگبان